ایدان اگرامی آئندرہ لفظ اللہ سے مطالق بھی چند چملے سن لی تھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لفظ اللہ الالہ معصوم کے الفاظ ہیں کہ الالہ الہ کہتے ہیں معبود کو الہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے ہر وہ شئے جس کی پرستش کی جاتی ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو اسے الہ کہا جاتا ہے سورج کی لوگ عبادت کرتے تھے ستاروں کی عبادت کرتے تھے آگ کی عبادت کرتے تھے وہ سب چیزیں معبود تھیں ان کے لیے ان کے لیے الہ تو الالہ سے اللہ بنا دو لام جو ہیں الالہ سے ہے ایک علف گر گیا اللہ بنایا تمام اللہ کے جتنے بھی نام ہیں غور سے سننے اس بات کو تمام اللہ کے نام صفاتی ہیں اور یہ ایک اسم علم ہے یہ اللہ کا نام ہے اس نے خود قرار دیا کہ یہ میرا نام ہے جس کسی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے پورے کی پورے اسم اس کی ذات اس کی صفات سب ذہن میں آتی ہیں تو اللہ نے کہا کہ صرف یہ میرا نام ہے یہ کسی اور کو دیا نہیں جا سکتا میرے باقی جتنے بھی نام ہیں وہ صفات ہیں وہ کسی کا نام رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو لیکن لفظ اللہ صرف میرا اس میں مطلق ہے اس میں عالم ہے توجہ ہے لوگ کی تو اب آپ عبد الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں رحیم بھی رکھ سکتے ہیں عبد الشکور بھی رکھ سکتے ہیں شکور بھی نام رکھ سکتے ہیں کریم بھی رکھ سکتے ہیں عبدالکریم بھی نام رکھ سکتے ہیں ایمہ نے منع کیا کہ الرحمن بنیں عبدالرحمن چاہے اس کو اللہ کوئے چاہے رحمان کوئے اس لئے ہمارے ہاں ممانعت ہے کہ رحمان نام نہ رکھو اور عبدالرحمن رکھنا مکروح ہے کیونکہ ابن ملجم کا نام تھا امام کے قاتل کہتا ہے اس لئے ہمارے ہم مکروح ہے کہ عبدالرحمن نہ رکھو اور رحمان ویسے ہی نہیں رکھنا چاہیے تو دونوں طرف سے رحمان کے لئے ممانعت ہے باقی جتنے اللہ کے نام ہیں ان کو عبدیت کے ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے اور بغیر عبدیت کے بھی لیکن لفظ اللہ کو صرف اللہ سے مخصوص کر دیا گیا کسی اور کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ یہ اللہ کا نام ہے پتہ نہیں لوگ سننا چاہ رہے ہیں سنی سننا چاہ رہے ہیں تو اللہ کا نام ہے تمام صفات اس کے ذات کے ساتھ اسی کا صرف نام ہے اس کا اسم ہے اللہ کا اللہ اسی کے لیے